وَنَزَّلَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ قابل صدی اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم اپنی آج کی تراوی میں ایک پوری سورہ مبارکہ پڑھیں گے جس کا نام سورہ نساء ہے اور نساء کا معنی عورتیں یعنی خواتین ہیں یہ عربی زبان میں جمع کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نساء اس کا واحد عمرہ ہے عمرہ آتن تو اس کے اندر خواتین کے آکامات بیان ہوئے ہیں اس وجہ سے اس پوری سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ نساء ہے کیا یہ نام بعد میں پڑھا یا صحابہ اکرام کے دور میں اور آقا کریم علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اس کو نساء کے نام سے جانا جاتا تھا تو مہدسین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں سعی بخاری اور المستدرک اور دوسری کتابوں میں اس کا نام سورہ نساء کے نام سے موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک جملہ امام بخاری نے کتاب و تفسیر میں ذکر کیا ہے چار آزار نو سو دس نمہ رضی سے مبارکہ ہے کہ چھوٹی سورہ نساء یعنی سورہ طلاق اور یہ جو بڑی سورہ نساء ہے جس کا آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے وہ جو چھوٹی سورہ نساء یعنی سورہ طلاق ہے وہ اس سورہ نساء بڑی صورت کے بعد نازل ہوئی ہے یعنی دو سورتیں جو تھیں وہ نساء کے نام سے اور خواتین کے آقامات سے تھیں تو ایک چھوٹی سورہ نساء تھی ایک بڑی سورہ نساء تھی یہ جو بڑی سورہ نساء تھی یہ موجودہ آج ہماری ترتیب قرآن کے اعتبار سے سورہ بکرہ سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے ایک اور سورت ہے جس کا اوفیشلی نام سورہ طلاق ہے اور وہ آخری قرآن کے پاروں میں موجود ہے اس کی چند آیات مبارکہ ہیں اور وہ ٹوٹلی طلاق کے آقامات ہیں تو اس کو چھوٹی سورہ نساء کہتے ہیں اس کو بڑی سورہ نساء کہتے ہیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ سورہ نساء کا جو نام ہے یہ اس کو نساء کہا جاتا تھا صحابہ اکرام کی زبانوں پر اس کا نام ہوتا تھا اور یہ جو دونوں صورتیں ہیں ہم نے یہ جو کمبینیشن دیکھا تھا سورہ بکرہ سورہ آل عمران اور سورہ نساء کا یہ تمام صورتیں مدنی صورتیں چل رہی ہیں بلکہ ہم نے ایک سبق پڑ چھوڑا ہے تقریباً کو دس ایک پاروں کا کہ پہلے دس پاروں کی ساری صورتیں مدنی ہیں سوائے دو صورتوں کے اور وہ ہیں سورہ انعام اور سورہ آراف یہ دو صورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں باقی تمام کی تمام صورتیں جو ہیں یہ مدنی ہیں اور سورہ فاتحہ بڑی یونیک صورت ہے وہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے سات آیات دو دفعہ نازل ہوئی مکہ میں بھی روایات ہیں کہ نازل ہوئی اور مدینہ تیمہ بھی نازل ہوئی سورہ باقرابی جو ہے وہ مدنی تھی سورہ آل امران بھی مدنی تھی یہ سورہ نسا جو ہے یہ بھی مدنی ہے اور آپ یہ بات ذہن نشین فرمالیں آنے والے پوری ہر تراوی میں اور جب بھی قرآن مجید پڑھیں کہ قرآن کی جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر عقائد کی بات ہے توحید رسالت آخرت ملائکہ آسمانی کتابیں کیونکہ اس کے مخاطب اہل مکہ تھے کہ جن کا مسئلہ ہی عقیدہ تھا وہ مشرق تھے اور کافر تھے تو پہلے ان کے عقیدے کی اصلاح کی گئی اور جتنی مدنی صورتیں ہیں ان سب کے اندر عبادات اور معاملات ہیں کیونکہ اس کے اولین مخاطب مومن تھے یا پھر اہل کتاب تھے اور مسلمانوں کی ایک بگڑی ہوئی شکل جو ہے وہ منافقین تھے آپ کو ہر مدنی صورت میں نماز کا حکم ملے گا روزہ کا حج کا زکاة کا نکاح کا طلاق کا حکمار کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پراپرٹی رشتدار عزیز و اکارب خوشی غمی یہ سارے عقامات آپ کو مدنی صورتوں کے اندر ملیں گے اور یہ جو صورت ہے صورہ نساء یہ اپنے عقامات کے اعتبار سے بڑی کمپریہنسل صورت ہے اس کے اندر اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بندہ مومن کے لیے خواتین کے لیے خصوصاً آئلی معاشرتی اور ہماری سماجی سوشل لائف کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے جو حسین عقامات ہیں خوشی کے زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ نے وہ نازل فرمائے ہیں تو پچھلی جو صورت تھی اس کے اندر دو خاص خواتین کا تذکرہ تھا ہیں جی ذہن میں وہ کون سے تھی حضرت حنہ حضرت عمران کی بیوی اور دوسری ایک اور خاتون تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی حضرت مریم دو خاص خواتین تھی اور یہ جو صورہ مبارکہ ہے اس کے اندر تمام عام خواتین کا تذکرہ ہے جو امت کی ماں بین بیٹیاں ہیں خوشحال زندگی کی حوالے سے اس کے اندر آقامات ہیں یہ صورت نازل کب ہوئی ہے تو مدنی لیکن آقا کریم علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ حجرت فرما کر تشریف لے گئے تو آپ کی عمر تقریباً ترے پن سال تھی ابھی دس سال کا جو عرصہ ہے مدنی زندگی کا ان دس سالوں میں یہ صورت کہاں نازل ہوئی تو اس کے لیے تین باتیں ذہن نشین فرما لیں اس صورت کے متعلقے کے لیے آپ کے کام آئیں گی اس صورت کے اندر ایک میجر موضوع غزو اہد کے نتیجے میں تقریباً ستر کے قریب مسلمانوں کا شہیدونا تھا اور ان شہید مسلمانوں کے جو بیوہ عورتیں تھیں ان کی جو پراپرٹی تھی اور ان کے جو یتیم بچے تھے ان کے حوالے سے رہنما اصول اس صورت میں دیئے گئے تو پتہ یہ چلا کہ غزو اہد تین ہجری میں ہوا تو اس کا نزول جو ہے وہ تین ہجری سے شروع ہو گیا تھا اس صورہ مبارکہ کے اندر ایک اور حکم ہے جو صلاة الخوف کا ہے اور قصر نماز کا ہے یہ دونوں حکم اسی صورت کے اندر ہیں تو وہ جو حکم آئے تھے وہ چار ہجری میں تھے غزو اہد ذات الرکا کے موقع پر تو وہ چار ہجری میں تھا تو پتہ چلا یہ صورت تین میں نازل ہونا شروع ہوئی اور چار تک یہ جا رہی ہے اور ایک پھر اس صورت کے اندر تیمم کا حکم ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو تو تیمم کا حکم ہمیں غزو ابن مصطلق کے موقع پر نظر آتا ہے جو پانچ ہجری میں غزوہ ہوا تھا تو پتہ چلا کہ یہ صورت کا نزول جو ہے یہ تین سالوں پر مشتمل ہے تین ہجری چار ہجری اور پانچ ہجری تو تین سالوں پر مشتمل یہ صورہ مبارکہ تقریباً نازل ہوتی رہی اور امت کے لیے جو ہے وہ آقامات اللہ کی طرف سے آقا کریم علیہ السلام کی مناسبت سے ملتے رہے اس صورہ مبارکہ کا جو نام ہے نسا ہونا اور آقا کریم علیہ السلام کا اس صورت سے محبت کرنا اور اللہ کا اس صورت کے حوالے سے آقامات بتانا اس کے حوالے سے سعی بخاری کی ایک اور حدیثیں مبارکہ آپ نوٹ فرمالیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے سعی بخاری کی حدیث نمبر ہے 5050 حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ مجھ سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناو تو حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں حضور میں قربان جاؤں کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناو قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے سناو قرآن تم عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے سورہ نسا پڑھنا شروع کر دی یعنی یہاں سے پتا یہ چلتا ہے کہ سورت کا نام نسا ہونا آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی میں اس کا نام کیا تھا سورہ نسا ہی تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نسا پڑھنی شروع کر دی اور جب میں اس آیت پہ پہنچا یعنی آیت نمبر فٹی ون کے اوپر جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت کیسا سما ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہر امت سے ایک گواہ لائے گا ہر امت کا ایک گواہ اٹھے گا اس امت کے بارے میں گواہ ہی دے گا اور پھر اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب اے میرے رسول مکرم ہم آپ کو ان سب پر پھر گواہ بنا کر لائیں گے یہ آیت نمبر فٹی ون ہے اس کی تو جب اس آیت پر پہنچے حضرت عبداللہ بن مسعود تو آپ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا میں اس آیت کی اوپر پہنچا میں نے جب آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنس ہو جاری تھے آپ اپنے جو اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا تھا آپ اس کے اوپر نازان تھے اور آجزی اور انکساری کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنس ہو نکل آئے تو یہ تھوڑا سا ابتدائی ایک تعارف تھا سورہ نسا کی حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا چونکہ یہ صورت مدنی ہے اور اس سورہ مبارکہ میں چونکہ آقامات ہمیں مل رہے ہیں اس لیے اس کے مضامین کی کیٹیگرائزیشن اپنے طور پر موجود ہے میں پہلے وہ عرض کر دوں اس کے بعد میں پھر چند آیات کی طرف آتا ہوں اس کی آیت نمبر ایک تا پچیس میں سارے تربیتی آقامات ہیں میں نے اس کو ٹائٹل دیا ہے انفرادی اور اجتماعی تربیتی آقامات کہ ہر فرد کی انفرادی زندگی کی بھی اس کے اندر اصلاح ہے اور اجتماعی جو تربیتی آقامات ہیں اس کی بھی اصلاح ہے میرے ذہن سے یہ جملہ سکپ نہ ہو ایک چیز نوٹ فرما لیں کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی تربیت میں سب سے بڑا کردار تقوی کا ہوتا ہے تقوی دل کی قیفیت کا نام ہے اللہ نے قرآن کا سب سے بڑا موضوع تقوی رکھا ہے پریزگاری ہر کام میں اللہ کا خوف مد نظر ہو تو انفرادی اور اجتماعی تربیتی آقامات میں پہلی سے لے کر پچیس نمبر آیت تک تقوی کے اوپر زور دیا گیا ہے حتیٰ کہ آپ سورہ نصاب پڑھیں گے تو پہلی آیت ہی آپ کو نظر آئے گی تو تقوی کے اوپر جو ہے وہ انسار ہے ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت تقوی پر ہے اور کل ہم نے سورہ آل عمران جو مکمل کی تھی اس کی آخری جو آیت تھی تو دونوں تقوی کے حوالے سے بڑی کامن ہیں ایک اور بات جس میں دونوں کے اندر سمیلیریٹی ہے سورہ آل عمران میں اور سورہ نصاب میں وہ یہ ہے تقوی کا بھی دونوں میں ذکر ہے مسلمانوں کو آقامات دینے کا بھی دونوں میں ذکر ہے منافقین کا بھی دونوں صورتوں میں تذکرہ ہے اور اہل کتاب کا بھی دونوں صورتوں میں تذکرہ ہے تو بڑی کامن ہیں مدنی صورتیں دونوں اس کے بعد 26 سے 31 نمبر آیت مبارکہ تک عمال سالے کی بات ہے توبہ کی تلقین کی گئی ہے اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کو بھول کر گناہ کر بیٹھے تو توبہ کرے جان بوجھ کر کوئی اللہ رسول کی ہر وقت بے حرمتی کرے تو پھر اس کے لئے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے آیت نمبر 32 سے 40 تک اس کے اندر آئلی اور معاشرتی خاندانی زندگی کے اصول ہیں والدین اور رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کی بات ہے اور بخیلی کی مضمت کی گئی ہے آیت نمبر 41 سے 69 تک جو ہے وہ اہل کتاب اور یہودیوں کا تذکرہ ہے اور مسلمانوں کو اہل کتاب میں سے یہودیوں سے باخبر کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں الارٹ رہو کہیں مدنی زندگی میں جہاں اللہ تمہارے اوپر آقامات نازل فرما رہا ہے وہاں اہل کتاب کا جو رویہ ہے ایک between the line چھپا ہوا منافقانہ اس سے بھی تم الارٹ رہو اچھا اس صورت کا ایک مرکزی موضوع منافقین بھی ہے کہ جہاں مسلمانوں کو مدینہ طیبہ میں اہل کتاب سے خطرہ تھا وہاں مسلمانوں کو مدنی زندگی میں منافقین سے بھی خطرہ تھا منافق وہ تھے جو اوپر اوپر سے تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن حقیقتاً وہ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے ہر موقع پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی اگلی صورتوں میں ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا لیکن آقا کریم علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا تو جا بجا اس صورت میں منافقین کا تذکرہ ہے کہیں آگے آیت میرے ذہن سے نکل نہ جائے اسی صورت کے اندر وہ آیت ہے کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم کے آخری گڑے کے اندر ہے ان المنافقین منافقین جو ہیں وہ فدرک الاسفال من النار دوزہ کا جو سب سے نچلا گڑا ہے اس کے اندر جو ٹھکانہ ہے یہ ان کا ہے ساٹھ سے ایک سو چھتیس نمبر آیات تک آپ اندازہ کر لیں کہ سورہ نساء کی ٹوٹل آیات ہیں ون سیونٹی سکس ایک سو چھتر لیکن اس میں سے ساٹھ سے لے کر ایک سو چھتیس تک تقریباً ستتر آیات جو ہیں وہ منافقین کے طرز عمل اور ان کی سرزنش کی گئی ہے مسلمانوں کو باخبر رہنے کی تلقین کی گئی ہے ایک سو سنتیس سے ایک سو باون جو ہے وہ بھی منافقین کا رویہ ہے اور منافقین کے برے انجام کی بات ہے اسی سیٹ میں سے میں نے آیت پڑھی ہے لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تربیت بھی کی گئی ہے اس کا اختتامی خطبہ چوبیس آیات پہ مشتمل ہے وہ میں اینڈ پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں کہ وہ اختتامی خطبہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے آقامات اس صورت کے کہ اللہ نے آپ ذرا اس صورت کو پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی اور ستر کے قریب لوگ جو ہیں وہ کافروں کے واصل جہنم ہوئے تھے لیکن غزوہ عود میں کام الٹ ہو گیا مسلمانوں کو جانی نقصان زیادہ اٹھانا پڑا اور ستر سے پچھتر کے قریب مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے آپ دیکھیں جو حاج عمرہ کے لیے جاتے ہیں آباب وہ شہدہ عود پہ سپیشل آزری کے لیے جاتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں جانا یہ آقا کریم علیہ السلام کی بھی سنت ہے آپ نے ان کے شہید ہونے کے بعد وہاں دفن ہونے کے بعد بھی ان کی قبروں پر آپ تشریف لے گئے وہاں خطبہ دیا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ نے دعائیں دی وہیں پر ہی سید شہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار پرانوار ہے کہیں میں بھول نہ جاؤں آج کے دن کی مناسبت سے میں ایک اور بات عرض کر دوں اپنی ماں و بین و بیٹیوں کے لیے خصوصا کہ آج تین رمضان المبارک کو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ کا یوم وزحال ہے اور امت کے نام ایک بہت بڑا پیغام ہے عدب کا شرم کا حیاء کا کہ جو حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ کی مناسبت سے امت کی ماہوں تک پہنچتا ہے آقا کریم علیہ السلام آپ سے بڑی محبت کرتے حتیٰ کہ آپ تشریف لاتیں تو آپ اٹھ کر حضرت فاطمہ تزارہ کا استقبال کرتے بیٹیاں ہر ایک کو پیاری ہوتی ہیں اور پھر آقا کریم علیہ السلام کو اپنی بیٹی خاتون جنت سے کتنا پیار تھا آپ فرماتے ہیں فاطمہ تو بدع تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا اور پیغام یہ ہے کہ دیکھیں بچوں کی تربیت کیسے کی خاتون جنت فاطمہ تزارہ نے آج ہم تو عقیدت میں پتہ نہیں کن کن چیزوں میں پڑ گئے لیکن یہ ہے کہ حضرت فاطمہ تزارہ سے سب سے بڑی عقیدت خاتون جنت سے ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں جس نہج پہ آپ نے حسن حسین کو تیار کیا تھا سلام اللہ علیہم تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی ایک لیڈنگ کردار معاشرے میں ادا کر سکیں تو ہم یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا جو فیضان ہے وہ امت کے لیے جاری ہے اور ساری فرمائے اور ہمیں محبت اہل بیعت عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کا وقار اور ان کی عزت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو بیٹوین دلائن میں نے یہ بات آج کے دن کی مناسبت سے عرض کر دی بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مہینہ جہاں قرآن کا مہینہ ہے یہ مہینہ جہاں روزوں کا مہینہ ہے وہاں تین چار بڑی عظیم ہستیاں دنیا سے تشریف لے گئیں ان میں سے ایک ہستی حضرت فاطمہ دوزارہ دوسری ہستی حضرت امہ آئیشہ تیسری امہ خدیجہ حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالی اکیس رمضان المبارک یہ ساری عظیم ہستیاں اسی ماہ مبارکہ میں دنیا سے تشریف لے گئیں ان کے ایام میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک آئیڈیالزم اور ایک رہبر اور رہنما کا جو جذبہ ہے وہ ہماری نسل کے اندر پیدا ہو کہ یہ بھی کچھ چیزیں تھیں اور شخصیات تھیں جن کے ساتھ آج ہمارا تعلق ہونا چاہیے تو غزوہ عود میں مسلمانوں کا جو جانی نقصان ہوا اس کے بعد پہلا موقع تھا مسلم ہسٹری میں کہ بندے مرد اتنے زیادہ شہید ہوئے ایک دن میں اور ایسی شہادتی ہوئیں آقا کریم علیہ السلام نے ایک ایک قبر کے اندر کہ جب بندہ شہید ہو جائے تو اس کی بیوی کدھر جائے گی یہ پہلا موقع تھا اسلام کے لیے کہ اسلام میں اتنے مرد ایک دن شہید ہو رہے تھے تو ان کی بیویاں کدھر جائیں ان کی پراپٹی کیسے تقسیم ہو ان کے بچے جو یتیم رہ گئے ان کا کون کفیل بنے گا اس پوری صورت میں آپ کو بڑے واضح آقامات نظر آئیں گے یہاں پر ابتدائی جو آقامات ہیں یہ انہی میں سے ہیں اور یہیں پر حکم دیا گیا ہم تو اس کو مزاق میں ٹال دیتے ہیں کہ اللہ نے چار شادیوں کا حکم دیا ہے یہ بات نوٹ فرمالیں اللہ نے چار شادیوں کا حکم نہیں دیا اللہ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے لیکن چار شادیاں اللہ نے رخصت اور اپشن کے طور پر رکھی ہیں کہ معاشرے کی بیوہ عورتیں جیسے غزوہ عود میں عورتیں بیوہ ہو گئیں تو جو یتیم عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کیا جائے تو چار شادیوں کا حکم نہیں ہے بلکہ چار شادیوں کی اپشن ہے اور ان کی رخصت ہے کہ ان کو برائی سے بچانے کے لیے تم اپنے نکاح کے احسار میں لے آؤ ایک اور بڑا آفیشل مسئلہ ہمارے سامنے کہ وہاں تو نسا صادقات انہ نحلہ عورتوں کو حق مار دے کر ان کے ساتھ تم نکاح کرو تو میں ایک مسئلہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ شریح حق مار ہوتا کتنا ہے مجھے عموما نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے ادھر ادھر جا کے تو وہاں پر ایک مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حق مار کتنا لکھیں اے جی بزرگوں سے پوچھ لیں تو یہ جو ہماری روایت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جو حق مار ہے وہ دولہ نے دینا ہے اور دولہ کی جتنی مالی کپیسٹی ہے اس کے مطابق اس کو حق مار دینا چاہیے اچھا ایک زمانے میں یہ مشہور تھا کہ حق مار 32 روپے ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہے یہ بات ٹھیک تھی اصل میں یہ تھا کہ اسلام میں جو اصل کرنسی ہے وہ پیپر کرنسی نہیں ہے اسلام کی اصل کرنسی گولڈ اینڈ سلور ہے اور ہمارے ہاں یعنی آناف کے نزدیک کم سے کم جو حق مار ہے وہ دس درم ہے تو دس درم کو اگر آج بھی آپ کاؤنٹ کر لیں پیپر کرنسی میں تو وہ تھوڑے سے پیسے بنتے ہیں لیکن آپ اس دور میں جائیں حضور کے زمانے میں دینار سونے کا ہوتا تھا اور جو درم تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا یعنی جو اٹسیلف وہ ہوتا تھا درم دینار وہ ہوتا ہی سونے چاندی کا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دس درم سے کم میں کوئی حق مار نہیں ہے تو وہ دس درم جو چاندی کا تھا اس کا وزن اگر کریں تو 2.625 2.625 تولے چاندی بنتی ہے تو 2.625 تولے چاندی کو اگر آج آپ پیپر کرنسی میں کنورٹ کریں تو آج کے زمانے میں چاندی کی جو قیمت ہے میرا خیال ہے ساڑھے باون تولے چاندی پہ جو حکومت نے زکاة ڈیٹکٹ کرنے کا سیونگ اکاؤنٹ میں اب نساب نکالا ہے میرا خیال ہے وہ چھالیس ہزار کے قریب ہے چھالیس ہزار یعنی کہ ہزار سے تھوڑا کم جو ہے وہ چاندی ریٹ ہے لیکن چلیں جی آپ سادہ سا حساب سمجھنے کے لیے یہ کر لیں کہ ہزار روپے کا تولہ چاندی ہے سادہ سا حساب تو 2.625 تولے چاندی کتنے کی بنے گی دو ہزار چھے سو پچیس روپے کی تو منیمام منیمام جو حق مار ہے وہ کتنا 2625 روپے اچھا یہ لوگ 32 روپے کیوں کہتے تھے اس زمانے میں چاندی کی قیمت ہوتی تھی وہ ہی 32 روپے کے قریب ہوتی لیکن مسئلہ آگے نہیں بڑا کیونکہ نساب ہمیں پتا نہیں چلا میں اسی طرح یہاں ایک اور مسئلہ واضح کر دوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو صدق فطر ہمیں دینے کا حکم دیا ہے ہم ہر سال انتظار کرتے ہیں مفتی منیبو رحمان صاحب کون سا وہ صدق فطر نکالیں گے تو ہم دیں گے مسئلہ سمجھ لیں ایک حد تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے روزہ نہیں رکھا بوڑا بڑھاپے کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو تم نے اس کا فدیہ ادا کرنا ہے فدیہ حضور نے فرمایا کہ مختلف شکلوں میں مختلف اس کے کیٹیگرائیزیشن ہے اگر کوئی گندم دینا چاہتا ہے تو وہ پھر نصف سا دے گا سواد الف سا اور این نصف سا تو سا کتنا تھا چار کلو سے کچھ زیادہ تو آج کل جو ہمارے کلو کے پیمانے ہیں تو وہ جو چار کلو تھے اس کو اگر آپ ہاف کر دیتے ہیں تو دو کلو اور تھوڑا سا بن جاتا ہے تو اس کی قیمت جس علاقے میں جتنی ہو وہ بن جائے گی کبھی یہ آج کل ایک سو روپے آراؤنڈ آباؤٹ ہے آپ اگر آٹا خود لینے جاتے ہیں اچھا خالص گندم پیسی ہوئی تو میرا خیال ہے کہ ساٹھ سے ستر روپے کے درمیان ملتی ہے تو سادہ سا جٹکہ سا حصول ہے نصف سا کی جتنی قیمت ہے وہ دے دیں وہ کراچی میں اور ہو سکتی ہے لاہور میں اور ہو سکتی ہے پنڈی اسلام آباد میں اور ہو سکتی ہے تو مسئلہ نوٹ فرمالیں حاکمار شریع لحاظ سے کتنا ہے دھائی تولے چاندی تقریباً منیموم دھائی تولے چاندی لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ فریج دے رہے ہیں ستر ہزار کا اور ایسی دے رہے ہیں انویٹر ایک لاکھ روپے کا اور ایک عورت ساری عمر کے لیے آپ لے کے آ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں شریع حق مار لکھ لیں تو لاکھ روپے کی مار کی کدھر گئی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں ہمیشہ حق مار مرد کی کپیسٹی کے مطابق ہو وہ لاکھوں دے بالکل عورت کو دے غلط رواج نہ بن پڑے حرام کا نہ ہو پیسہ حلال کا پیسہ ہو عورت کو دیں ایک جو ہے وہ مابحل امتیاز یہ ہے کہ اس صورت میں ڈیوائن آرڈر پہلی دفعہ آیا کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی پراپٹی میں شریک ہوں گی آج عورتیں تو فیمینزم کے نام پہ باہر نکلتی ہیں کہ ہمارے حقوق نہیں مل رہے آپ یقین مانے اسلام واحد مذہب ہے جس نے مرد کے ساتھ عورت کو بھی پراپٹی دی لیکن تقسیم بڑی پیاری کر دی ہے پراپٹی میسہ عورت کو ملے گا عورت گھر کی سربراہ ہے باہر مرد کے ذمہ کام ہیں اور اندر رہ کے سارے کام عورت نے کرنے یہاں پوری پراپٹی کی تفصیل ہے مرد کو کتنا ملے گا عورت کو کتنا ملے گا یہ سارے تقریباً پہلی جو تیس آیات ہیں اس میں سارے آقامات بیان کر دیئے گئے ہیں اور ان تیس آیات میں سے میں دو تین باتیں عورت کر دوں کہ جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں یعنی کچھ نصب کی وجہ سے شادی انسان نہیں کر سکتا ماں سے بین سے بیٹی سے اور بہن کی بیٹی سے بھائی کی بیٹی سے ماسی پھوپی خالہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سب کے نام آیت نمبر تیس کے اندر منشن ہے ایک اور وجہ جس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ دودھ پلانا ہے دودھ پلانے کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں بندہ جس کے ساتھ دودھ پیتا ہے کسی عورت کا اس کے جو بین بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ نکاح مرد اور عورت نہیں کر سکتے اور ایک تیسرا رشتہ ہوتا ہے جو حرام ہوتا ہے وہ حرمت مساہرت ہوتی ہے یعنی بیوی جو آپ کے نکاح میں آتی ہے اس کے تو نکاح میں آنے کی وجہ سے اس کے خاندان کی کچھ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں مثلا ساس کے ساتھ انسان نکاح نہیں کر سکتا سالی کے ساتھ انسان نکاح نہیں کر سکتا بیوی کے موجودگی میں یہ تینوں آقامات اس صورت کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں یہاں پر ایک اور بات خصوصا نوجوان نسل کے لیے یہ آیت کوٹ کر لیں اگر کوئی بچیاں اور بچیاں سن رہے ہیں تو اس کو ذرا خود سے پڑیے گا آیت نمبر پچیس جو ہے یہ ایک ایسے حصار کے اندر نوجوانوں کو لا رہی ہے کہ تم نکاح کرو لیکن اس کے اندر دو تین باتیں ہونی چاہیے کل وقتی ہو جز وقتی نہ ہو تمہارا نکاح تمہاری انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے عبادت سمجھ کرو اولاد آدم میں اضافے کے لیے کرو قرآن نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں مخصنات عورت کی پاکدامنی کے لیے نکاح کرو کہ عورت پاکدامن ہو جائے غیرہ مصافحات ان اعلانیہ گناہ کرنے والی نہ ہو ولا متخذات اخدان اور نہ ہی کسی کے ساتھ پشیدہ تعلقات رکھو یہ بڑی واضح سٹیٹمنٹ تین الفاظ کے ساتھ پچیس نمبر آیت مبارکہ میں دے دی گئی ہے اس کے جو پہلی تیس آیات ہیں اس کے بعد ایک آیت ہے جو اکتیس نمبر آیت ہے میں اس سے پہلے ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں امام حاکم نے ذکر کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے سورہ نصح میں پانچ آیات ایسی پڑھی ہیں کہ مجھے دنیا کا سارا سمان بھی مل جائے تو مجھے اتنا فخر نہیں ہوگا جتنا مجھے ان پانچ آیات کو پڑھ کر اللہ پہ پیار آتا ہے وہ پانچ آیات کیا ہیں آیات نوٹ کر لیں پھر پڑھ لیجئے گا کہ آیت نمبر اکتیس چالیس اٹالیس چونسٹھ اور آیت نمبر ایک سو داست میں ہیں کیا وہ آیات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اکتیس نمبر آیت یہ ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچے رہو گے تو اللہ تمہارے باقی سارے گناہوں کو بھی ماف کر دے اب کبیرہ گناہ کیا ہیں یہ ایک پوری ڈیٹیل ہے ایک جملہ اور اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جس گناہ پہ اللہ نے جہنم کی وید سنائی ہے اور اس پہ اللہ نے دھمکی دی ہے وہ سارے گناہ ہی گناہ کبیرہ ہے مثلا اللہ نے روکا جھوٹ سے تو گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ کبیرہ گناہ ہے جن کو ہم کبھی گناہ نہیں سمجھتے وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں تو کبیرہ گناہ سے اگر انسان بچا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ خود ہی ماف کر دیتا ہے یہ پہلی آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں آیت نمبر کیا ہے اکتیس آیت نمبر چالیس کیا ہے آیت نمبر چالیس میں ارشاد فرمایا ان اللہ لائیز لیمومس کالا ذرہ اللہ رائی برابر بھی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا جو دنیا میں انسان کرے گا اللہ اسی کا رواد سزا اور جزا عطا فرمائیں گے اس کی آیت نمبر اٹھالیس ہے جو آپ اگلی آیت مبارکہ آپ سے مروی آیت عبداللہ بن مسعود سے کہ اللہ ہر گناہ ماف فرما دے گا ان اللہ لا یغفر ان یشرا کبھی اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک پسند نہیں کرتا باقی اللہ تعالی سارے گناہ انسانوں کے ماف کر دے گا یہ تیسری آیت ہے اور اس میں چوتھی آیت ہے آیت نمبر چونسٹھ آیت نمبر چونسٹھ کے اندر اشارت فرمائے فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُعْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّ مُقَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَوْم یہ دو آیات ہیں مابوب اپنی جانوں پر اگر آپ کے امتی ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں یہ خود بھی توبہ اور استغفار کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا پائیں گی اس کی دو صورتیں آج ایک تو در رسالت پہ جا کے اللہ سے دعا کریں تو اللہ اپنے حبیب کے در پہ کی گئی دعا کو کبھی رات نہیں کرتا حاضری بارگاہ مصطفیٰ کی ہو اور دعا اللہ کی حضور کی جائے حضور کو وسیلہ بنا کر پیش کیا جائے تو اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے ایک دوسری بات یہ ہے کوئی بچارہ نہیں جا سکتا وہ کیا کریں وہ آقا کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کہ اللہ کی بارگاہ میں یہاں دعا کرے اور آئندہ سے اس گناہ سے بچ کر حضور کی سنت پہ عمل کرنے کا وعدہ کرے اللہ ضرور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو یہ چونسٹھ نمر آیت ہے اس کی آیت نمر جو ایک سو دس ہے اس کے بارے میں بھی یہ فرمان ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْعَنْ اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ جو بندہ برا کام کر بیٹھے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو ایک سو دس نمر آیت میں یہ لکھا ہے اللہ سے وہ مغفرت طلب کر لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا پائے گا لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے ایک ہوب اور امید دلائی جا رہی ہے اور میں یہاں آپ سب کی خدمت میں ایک وظیفہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جو آقا کریم علیہ السلام بھی رزانہ کیا کرتے تھے وہ کیا تھا آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہو کی ہر روز ستر دفعہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں حضور کا توبہ اور استغفار گناہوں کی وجہ سے نہیں تھا کیونکہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصومن الخطا ہوتے ہیں انبیاء سے گناہ سرزاد نہیں ہوتے لیکن حضور کیوں کرتے ہیں توبہ استغفار تاکہ امت کو پتا چال جائے نبی کرتے ہیں تو امت بھی کرنے لگ جائے لیکن اگر آپ توبہ استغفار کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے دو چھوٹے چھوٹے جملے دونوں ہی بخاری کی حدیثیں استغفراللہ واتوبوئلے استغفراللہ بس اتنا ہی آپ پڑھ لیں پانچویں کلمے کی بنیادی یہ ہے بڑا کلمہ سے بھی پڑھیں اگر کوئی چھوٹا پڑھ لیں تو اتنا بھی کافی ہے استغفراللہ واتوبوئلے تو اسی میں پھر مزید جو احکامات تیمم کا حکم اسی صورت مبارکہ کے اندر ہے کہ اگر کوئی بندہ پانی نہیں پاتا تو وہ تیمم کر لیں اگر وہ بیمار ہیں پھر بھی تیمم کا طریقہ کیا ہے تیمم کا سمپل سا طریقہ ہے ہر وہ چیز جو مٹی سے بنی ہے مٹی سے نکلی ہے آپ اس کے اوپر ایک دفعہ ہاتھ پھیریں اور آپ نے بعضوں پر پھیر لیں آپ دوسری دفعہ ہاتھ پھیریں آپ نے چیرے کے اوپر پھیر لیں آپ کا تیمم مکمل لیکن ایسا نہ ہو کہ پانی کی موجودگی میں بھی ایسا ہو وہ صرف بیمار کے لیے لیکن دو تین کام ایسے ہیں جن میں بیمار نہ بھی ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے وہ تب ہے کہ جس نماز کی قضاء نہیں ہے اس نماز کے لیے اگر وقت جا رہا ہے اور پھر آپ کو بعد میں یہ نماز نہیں مل سکتی تو آپ تیمم کر سکتے ہیں مثلا جنازہ تو جنازے کی قضاء نہیں ہوتی آپ کا وضو نہیں ہے آپ دوڑے دوڑے آئے صفیں سیدھی ہیں امام اللہ اکبر کرنے لگا ہے آپ اگر وضو کرنے لگ جائیں تو آپ جنازہ چلا جائے گا تو آپ اپنا تیمم کر لیں تیمم کر کے نماز پڑھیں دوسرا فقہہ نے اجازت دی کہ عید کی نماز کی قضاء نہیں ہوتی تو عید کی نماز پہلے پنڈ میں ایک آت جگہ پہ ہوتی تھی پھر دس کلومیٹر دوسرا کہیں شہر پنڈ ہوتا تھا وہاں ہوتی تھی آج کل ایسا نہیں آج کل ہر بلاک میں ہر جگہ پہ الحمدللہ ہمارے کینالویوں میں میرے خیالے کو پانچ جگہوں پہ عید ہوتی ہے اسی طرح یہ مسئلہ اب بڑا ریئر ہے لیکن شریع لحاظ سے اس کی جو گجائش ہے وہ موجود ہے آپ اسی صورت میں دیکھیں گے کہ قصر نماز کا حکم ہے آیت نوٹ کر لیں ایک سو ایک نمبر آیت ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سفر میں نماز آدھی پڑھی جاتی ہے اس کا ثبوت کدھر ہے تو سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو ایک کے اندر لکھا ہے کہ اگر تم سفر میں جا رہے ہو تو نماز قصر کر لیا کرو اب قصر میں کیا پڑے گا جی وہ وہ صرف فرائض پڑے گا اور اگر اس کے پاس گنجائش ہے اور کسی جگہ پہ میمان چلا گیا ہے اور چودہ دن اس نے کھانا پینا ہے اسٹے کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا تو اس کے بعد سنت نوافل بھی پڑھ لے لیکن اللہ کی طرح سے جو نماز ہے وہ اس کے اوپر صرف فرض ہی ہے وہ آپ نے اور جب کہا اگر سفر میں کوئی نماز قضا ہو گئی اور وہ گھر آ گیا اور اس کو یاد آئی کہ سفر میں میری کو نماز رہ گئی تھی اس وقت یہاں آ کے بھی وہ قصر ہی پڑے گا کیونکہ اس کی قضا کس قیفیت میں ہوئی تھی قصر اور اگر کوئی سفر پہ گیا ہوا ہے یہاں سے کراچی کچھ لوگ اپنے بچوں اور بیٹیوں کو ملنے باہر کی دنیا میں جاتے ہیں وہاں بالکل پر سکون ہے اور وہ یہاں کی نمازیں ان کو مل گئی ہیں تو وہ اپنی پوری نمازیں وہاں پر پڑیں گے اس قیفیت میں تو یہاں قصر نماز کا حکم ہے صلاة الخوف کا حکم ہے دشمن جب لڑائی کر رہا ہو تو تم اپنی صفیں بنا لو تمہاری صف دشمن سے لڑے ایک نماز پڑے پھر ایک رکت پڑ کے وہ ادھر چلے جائیں وہ واپس آ جائیں یوں تم دشمن کے سامنے نماز پڑو دیکھیں نا اب اللہ نے حکم دیا ہے اس نماز کا تو یہ نماز جائز ہے دشمن کے سامنے انسان کھڑا ہے ایک رکت پڑ کے جا رہا ہے پھر لڑے گا دوڑے گا بھاگے گا تلوار اٹھائے گا نیزہ پھینکے گا لیکن پھر واپس آ جائیں پھر یہ چلے جائیں اور وہ واپس آ جائیں لیکن نماز ٹوٹے گی نہیں سیدہ صاحب بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس حکم کو مان لیا گیا یہ صلات الخوف کا جو تذکرہ ہے یہ ایک سو دو میں ہے صلات جو ہے وہ قصر نماز وہ آیت نمبر ایک سو ایک میں اور جو صلات الخوف ہے وہ ایک سو ایک سو دو نمبر آیت مبارکہ ہے میں اب تھوڑا سا سکیپ کرنے لگا ہوں اس کو تاکہ یہ آکامات جو موٹے موٹے ہیں جس کی ہم سب کو ضرورت ہے اور پاروں کے اعتبار سے آج ہم تین پاروں میں رہیں گے کتنی بنی پہلی سورہ فاتحہ مکی بھی مدنی بھی دوسری سورہ باکرہ اور صرف مدنی دو سو چھاسی آیات چالیس رکوع ہیں اور سورہ باکرہ کے بعد ہم نے کل پڑی سورہ آل عمران کتنی آیات تھیں دو سو آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ نساء مدنی ہے ایک سو چھتر آیات ہیں تو یہ چھٹے پارے تک ہمارے ساتھ جائے گی اہل کتاب کا تذکرہ ہے اور جو عیسائیت کا عقیدہ ہے ٹرینیٹی یا سان آف گارڈ کا تصور ہے یا جو ہینگ کر دیے گئے حضرت عیسیٰ ان ساری چیزوں کا رات دیں اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے معبوب مدینے میں رہ کر عیسائیوں کو بتا دیں کہ تمہارے نبی کے وقار کا خیال اسلام نے رکھا ہے تمہارے نبی کو پھانسی نہیں دی گئی تمہارا نبی زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا کیونکہ ہمارا بھی وہی نبی ہے وَمَا كَتَلُوْهُ وَمَا سَلَبُوْهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ یہ عقیدہ کفارہ جو ہے عیسائیت کا اس کا رات ہے اور یہ آیت نمر 150 ہے بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ نے ان کو کدھر اٹھا لیا اور قیامت کی قریب ترین نشانیوں میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ اشاعت اسلام کریں گے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مزار اقدس میں دفن ہوں گے دجال اور یہ امام میدی یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں جو یہودی ہیں وسود کہتے تھے ان کی مضامت یہاں پر کی گئی اور انبیاء کا تذکرہ بڑے وقار سے کیا گیا میں نے کل بھی آپ کو ایک بات ارز کی تھی آج بھی آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ مکی مدری صورتوں میں انبیاء کا نام بڑی عزت اور وقار سے لیا جاتا ہے کیوں جی یعنی اللہ اپنے حبیب کے وساطت سے اہل مکہ اور مدینہ کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کا پیغام اجنبی پیغام نہیں ہے میرے نبی کا پیغام وہی پیغام ہے جو نو کا پیغام تھا یہ آیت نمر ہے جی 163 اس کے اندر حضرت نو کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل کا حضرت اسخاق کا حضرت یاکوب کا حضرت عیسیٰ حضرت یعوب حضرت یونوس حضرت حارون حضرت سلیمان حضرت دعود یہ پورا تذکرہ آپ کی ایک آیت مبارکہ میں اور یہ آیت نمر 163 تو صورت مدنی ہے اور انبیاء کا نام بڑے وقار سے لیا گیا وجہ کیا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کی وساطت سے بتلانا چاہتا ہے کہ اے یہودیوں اے عیسائیوں اے مدینے میں رہنے والے اہل کتاب میرے حبیب کا پیغام کوئی اجنبی پیغام نہیں ہے میرے حبیب کی اوپر کتاب نازل ہوئی ہے جیسے تمہارے نبی کی اوپر کتاب نازل ہوئی تھی اس لیے ان کی کتابیں اور آکامات ختم اب میرے معبوب کا ڈنکا چلے گا اس لیے میرے حبیب کی جو تعلیمات ہیں ان کی اوپر عمل کرو بڑی ایک ہماری تربیت کے لیے مسلمانوں کی تربیت کے لیے ایک آیت ہے ذرا نوٹ فرمالیں 171 اللہ اہل کتاب کو کہہ رہا ہے لا تغلوفی دینکم اپنے دین میں غلوف نہ کرو آج مسلمان بھی بڑی زیادتی پہ چلے گئے دین میں غلوف کبھی بھی اللہ کو پسان نہیں دین میں غلوف کیا ہے اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے بار بار اس کو نہ کیا جائے جس کا حکم نہیں دیا اس کے پیچھے پڑ جایا جائے یہ دین کے اندر زیادتی ہے جو اللہ نے فرض کہا ہے اس کو ہم بھی کیا مانیں فرض مانیں جس کو اللہ نے نفل کہا ہے اس کو ہم بھی کیا کریں نفل آج امت کا عمل یہ ہو گیا کہ نفل کی اوپر اسرار ہے لیکن فرائض کی طرف ہم نہیں جاتے یہ بہت بڑا علمیہ ہے مسلمانوں کے لیے میں مثال ارزگار دوں ایک اگر شاید آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے دیکھیں ساری چیزیں اپنی جگہ پر مقصود ہیں لیکن رمضان کا واحد مقصود قرآن کا سمجھنا ہے ہم مسلمان رمضان ہوتے ہوئے بھی قرآن پڑھ کر نہیں سمجھتے مجھے بتائیں ہماری عبادتیں ہماری افطاریاں آپ تو کرونا کی وجہ سے ویسے ہی پابندیاں لگیں گیدرنگ پہ لیکن ہم نے تو ایک نہ وہ بنا لیا تھا ہوا سا کہ جی چلیں جی افطاریاں ہو رہی ہیں پی سی میں اور موسٹلی میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جو پروفیشنل افطاریوں میں جاتے ہیں نہ کروانے والوں کا روضہ ہوتا ہے نہ وہاں پر جانے والوں کا روضہ ہوتا ہے تو یہ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اسلام نے ہم سے تقاضہ نہیں کیا اسلام نے تقاضہ کیا ہے قرآن سمجھنے کا تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جس نے قرآن رمضان میں سمجھ کے نہیں پڑا کوشش نہیں کی اس نے رمضان کا کبھی بھی حق ادا نہیں کی اللہ نے اتنی فرصت دی دیکن اللہ نے فرمایا بے کھانا پینہ بند کر دو کیوں بھئی اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ یہ جو چولہ جلتا ہے تین ٹائم یہ اے دو ٹائم کر دو تاکہ تمہارے کام میں جو نرمی آجائے اس کی پھر آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ یہی بات اللہ بھی فرما رہے ہیں اے لوگو اللہ نے تمہارے لیے دلیل بھیجی ہے اللہ نے قرآن بھیجا ہے نور مبین بھیجا ہے پس ایمان لے آؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو تفرقہ بازی نہ کرو اللہ تمہیں ضرور سیدھا راستہ دکھا دے گا آخری آیت مبارکہ سورہ نساء کی ون سیونٹی سکس یہ ہے کلالہ کے بارے میں ایک ماروزی سا سوال یاد کر لیں کلالہ کیا ہوتا ہے ایک لفظ ہے کلالہ کاف کشوالہ لام لام اور ہے کلالہ کلالہ ایک شخص ہوتا ہے جس کے نہ والدین ہوتے ہیں نہ اولاد ہوتی ہیں یعنی ایک بندہ تھا اور اس کے والدین بھی نہیں ہیں فوت ہو گئے سارے اور اس کے بیوی بچے کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کلالہ اس کلالہ کی پراپرٹی کون لے گا عام بندہ تو اگر فوت ہو جائے تو اس کے والدین حصہ لے لیں گے بیوی بچے لے لیں گے رشتدار کلالہ کا کوئی بھی نہیں ہے اس کی پراپرٹی کس کو ملے گی اس کو کہتے ہیں کلالہ اور اس کے بارے میں پھر بتا دیا گیا کہ اس کی بین بھائیوں کو اوپر نیچے تو ہے کوئی نہیں نہ اس کے مام باپ ہیں نہ اس کے نیچے جو ہیں وہ اولادیں اس کی پراپرٹی اس کے بین بھائیوں کو مل جائے گی تو آخری جو آیت ہے وہ کس کے بارے میں کلالہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کلالہ کیا ہے تو ایک لفظ قرآن کا ذہن میں رکھ لیں کلالہ وہ بندہ ہوتا ہے یا وہ عورت ہوتی ہے کہ جس کے نہ والدین زندہ ہوں اور نہ اس کی اولادیں بیوی کچھ بھی نہ ہو صرف بین بھائیوں اس کو کلالہ تو آج ہم کیا پڑھیں گے جی سورہ سورہ نساء آیات ایک سو چھہتر مکی مدنی مدنی موٹے موٹے آکامات تیموں شادی اس کے علاوہ تلاق کے حوالے سے گفتگو ہے یہاں پر میاں بیوی چونتیس پینتیس نمبر آپ کا سبق ہے یہ اس کو ضرور گھر جا کے پڑھنا ہے میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکا سورہ نساء کی آیت نمبر چونتیس پینتیس جن گھروں میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے وہ چونتیس پینتیس نمبر آیت ضرور پڑھیں تاکہ میاں بیوی کے اندر جو میوچل انڈرسٹیننگ ہے اس کے جذوات واپس آسکیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے وما علی اللہ البلا